ہم اور آپ سکر یعنی چینی ڈال کر ہر دن چائے بناتے ہیں پر جس چینی یا سکر کو ڈال کر ہم چائے بناتے ہیں آخر اس سکر کو کون بناتا ہے نمسکار میں بیل سنوٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بیل گیان سووے کی چائے ہو حلوہ ہو یا ہو رات کا دودھ کوئی بھی وینجن بنانا ہو سوی میں سکر کا کام پڑتا ہی ہے سووے کی چائے سے لے کر رات تک کئی طرح کے وینجن بنانا ہو بغیر سکر کے کام نہیں بن سکتا اپنی گلی محلے کی چھوٹی سی کرانے کی دکان ہو یا باجار کی بڑی سے بڑی دکان سکر ہمیں سبھی جگہ آسانی سے مل جاتی ہے دوستو ہم یہ تو لگ بک سبھی جانتے ہیں کہ سکر یعنی چینی گنے سے بنتی ہے پر دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جس سکر کو ہم سووے سے شام تک کئی بار اپیوک کرتے ہیں اور سالوں سے اپیوک کرتے آ رہے ہیں اور جو ہمیں ہمارے محلے کی کسی بھی کرانا دکان پر بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے آخر اسے بناتا کون ہے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کون سی کمپنیاں ہیں جو بھارت میں چینی کو بناتی ہیں اور وہ کہاں ہے ایبوں ان کے مالک کون ہے کیا نام ہے ان کے مالکوں کا تو جس سکر کا آپ سالوں سے سووے سے شام تک اپیوک کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اس سکر کو بنانے والی بھارت کی کچھ پرمک کمپنیوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو اس روچپ اور جانکاری سے بھربور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تاکہ اس چینل پر آنے والے سبھی لابدائق اور جانکاری والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لیجئے سب سے پہلی کمپنی کا نام سب سے پہلی کمپنی کا نام ہے ای آئی ڈی پیری ساید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس کا نام ہی پہلی بار سنا ہوگا ای آئی ڈی پیری سکر بنانے والی بھارت کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے آپ کو یہ جان کر بھی آسچر ہوگا کہ یہ کمپنی دو سو پچیس سال سے بھی ادھک پرانی ہے اسے سترہ سو اٹھاسی میں پیری تھومس نے سٹارٹ کیا تھا نیلی کپم تمیل نادو سے ورتمان میں کمپنی مرپا گروپ کی ایک سبسیڈی کمپنی ہے اس کے دچھن بھارت میں نو پلانٹ ہیں اور ورتمان میں اس کمپنی کے چیرمن وی رام چندرن ہے اس کا ہیڈ آفیس چننے ہی میں ہے اس کے جیادہ تر پلانٹ دچھن بھارت میں ہی ہے یہ بھارتی سیر باجار میں لیسٹیٹ کمپنی ہے اس کمپنی کا سیر نیشنال سٹاک ایکسینج پر چار سو سترہ روپے کے بھاو پر ابھی ورتمان میں چل رہا ہے نمبر دو پر بجاج ہندوستان دیش کی پرموپ چینی بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک بجاج ہندوستان کو بجاج گروپ کے جمنا لال بجاج نے آجادی سے بھی پہلے 1931 میں سٹارٹ کیا تھا اس کا پہلا پلانٹ گولا گورپنات جلہ لکھیر پور اتر پردیس میں لگایا تھا اس کمپنی کے جیزتر کار کھانے جیزتر پلانٹ اتر پردیس کے بھیوین جلو میں ہی ہے وہیں اس کا ہیڈ آفیس ممبئی مہاراشت میں ہے یہ بجاج گروپ کی پرموک کمپنیوں میں سے ایک ہے اس کمپنی کے ورتمان میں چیئرمن کساغر بجاج ہیں یہ ایک بھارتی سیر بجار میں لیسٹیٹ کمپنی ہے واری کمپنیوں میں سے ایک بلرامپور چینی کو 1975 میں کمل نیہند شروگی نے اسٹارٹ کیا تھا کلکتہ ویسٹ بنگال سے ورتمان میں اس کے چیئرمن سمت مجمدار ہیں اس کے جہاتر پلانٹ ویسٹ بنگال میں نمبر چار پر شری رینو کا سگر بھارت میں ٹوٹل سکر اتپادن میں 20% کا یوگدان دینے واری کمپنی رینو کا سگر لیمٹیٹ کو 1998 میں ویدیا ایم مکامبی ایوام نرین مکامبی نے سٹارٹ کیا تھا اس کا ہیڈ آپس کلا برگی کرناٹکا میں ہے یہ کمپنی پردی دین 4000 ٹن شکر کا اتپادن کرتی ہے یہ بھی بھارتی شیر باجار میں ڈیسٹیٹ کمپنی ہے نمبر پانچ پر دھامپور چینی شکر بنانے والی کمپنی دھامپور شکر کو 1933 میں لالا رام نارائن نے سٹارٹ کیا تھا دھامپور اتپر پردیس برتمان میں اس کے چیرمن ویجی کمار بویل ہے اس کا ہیڈ آپس نیو دھے لیے یہ بھی بھارتی شیر باجار میں ایک لیسٹیٹ کمپنی ہے اس کا شیر بھاو نیشنل سٹاک ایکسچینج پر 313 روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور پرمک کمپنیاں ہیں بھارت میں جو سکر کا اتپادن کرتی ہے انہی میں سے کچھ نام اور ہیں تروینی انجیننگ ڈالمیا بھارت سکر لیمٹیڈ اتتم سکر ملز لیمٹیڈ توارکے سکر لیمٹیڈ اور بانری امان سکر لیمٹیڈ تو دوستو ان کمپنیوں کی بنائیو سکر کو آپ ہر دن استعمال کرتے ہیں ان کمپنیوں کی بنائیو سکر کو ہی جاہتر بھارت کے لوگ استعمال کرتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو کی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کلیے